سلام علیکم کل میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا یو پی ایس خراب ہو گیا اور اس کے ساتھ کافی ایشو ہو گیا ہے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہوئے فرنس یہاں سے سیڑھی ہے نا تو کل اتنی تیز توفانی بارش آئی تو یہاں کا یہ جو سارا پانی حالا کہ ہم نے یہ جگہ ڈھکی ہوئی تھی مگر پھر بھی وہ ہمارے جو مین سوچ کہلیں یا اس کو بریکر کہنے اس کے اندر چلا گیا تھا اب وائرنگ میں جیسے پانی گیا تو پوری یہ جو چھت ہے اس میں سارا کرنٹ پھیل گیا اب کرنٹ یو پی ایس دیتا ہے اور جب یہاں پر سارا کرنٹ پھیلا تو یہ جو کرنٹ ہے یہ واپس یو پی ایس میں جانے لگ گیا اس وجہ سے پورا یو پی ایس بند ہو گیا اور پورے گھر کی بجلی بند ہو گی ہم لوگ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا ہو رہے کیا ہو رہے پھر جو بھائی اوپر چیک کرنے گیا نا پوری جو چھت تھی نا وہاں پر پورا کرنٹ پھیلا ہوا تھا لٹرلی پورا کرنٹ پھیلا ہوا تھا وہ بچارہ ایسے بھاگتا گیا جوٹی وغیرہ اس نے نہیں پہنوئی تھی اس کو جب ارد محسوس ہونا پھر اس نے کہا یہاں کچھ گڑ بڑ ہے جب اوپر جا کے دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھلپ کے ساتھ ہلکی سی لائن نظر آ رہی ہے یہ بارش کا پانی رس رس کی نیچے آ رہے اور اب دوسرا نہلے پر دہلا کیا ہوئے کہ جو میں نے اوپر پودے لگائے ہوئے تھے رکے میں آپ کو چل کے دکھا دوں یہاں سے سارا پانی نیچے بہ بہ کے نا نیچے جو وائرنگ کی ہوئی تھی بلپس وغیرہ لگائے ہوئے تھے ان میں بیٹ گیا اور یہ جو شیٹس میں نے بچھائی تھی نا ان شیٹ کے اوپر ایک تو مٹی پھیل گئی اس کو چھوڑ دیں آپ ان کا جو پانی ہے نا یہاں شیٹ کے جو نیچے یہ سارا پانی جمع ہو گیا اور یہ سارا پانی اب جا کر چھت کی جتنی بھی وائرنگ ہے ان میں بیٹ گیا ہے اتنا برا کوئی ہوا ہے مگر اللہ نے بچا لیا ہے ہمیں کہنا کسی کو کرنٹ نہیں لگا شکر ہے ہشام گھر پہ نہیں تھا کوئی بھی نہیں اور سب سے بڑا شکر یہ کہ بلاسٹ نہیں ہوا نہیں تو جتنا برا کرنٹ کا ریشو تھا یا ایشو ہو گیا تھا اگر یو پیس نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہی ہوتا اب میں کیا کروں گی یہ والے سارے پودے یہاں سے ہٹا لوں گی یہ مٹی وٹی سب نکال دوں گی یہ ساری شیٹیں یہ سب کچھ یہاں سے ہٹا کر یہ پورا روم خالی کروں گی تاکہ یہاں کی پوری چھت سوکے اور یہاں کی جو نیچے وائرنگ کے اندر پانی وانی گیا ہوئے وہ سارا پانی سوک جائے اور پھر میں نے یہ والے پودے ایسے ہی آنے ہی لگانے کسی بھی جار میں بھر بھر کر پھر لگانے یا یہ ساری مٹی کسی بالٹی میں بھر کے رکھ دوں گی ایسے شوق کا کیا ہی فائدہ کہ ہمارے گھر والوں کی جان ہی خطرے میں چلی جائے تو بس آج یہ والا کام کرتے ہیں یہ ساری جگہ دیکھیں پورا فرش گیلا ہوا پڑے پورا کا پورا تو اب اس سارے روم کو خالی کرتی ہوں اور صاف کرتی ہوں پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگیں گے مگر جتنے بھی گھنٹے لگیں گے یہ والا کام آج سارا ختم کرنا ہے میں نے تاکہ دھوپ لگے یہاں سے روشنی وغیر آئے گی تو یہ چھت جا کر سوکے گی اب جا کر تھوڑی سی دھوپ نکلی ہے تقریباً چوبیس گھنٹے تک ایسے بارش ہوتی رہ گئی ہوتی رہ گئی اس کی وجہ سے پورا بھی تھوڑا سا ایشو ہو گیا ہے کل اس لیے میں نے اچھا ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا اچھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی نہ ہی اس کا تھم نہیں لگایا نہ ہی ڈسکرپشن کچھ بھی نہیں اتنا ہم لوگ کو ٹینشن ہو رہی تھی کہ اللہ نہ کرے کسی کو کرنٹ لگ جاتا یا کچھ ہو جاتا یہ تو وقت رہتے پتہ چل گیا یو پیس بند ہو گیا تو پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ کرنٹ ریورس جا رہے ہم نے پوری جگہیں چیک کی کہ کہاں سے ریورس جا رہے تو یہاں پر جو نیچے کنیکشن کی ہوئے نا لائٹس کا ان کے اندر بھی پانی چلا گیا کتنے دل اور کتنے شوق سے میں نے یہ والے پودے یہاں لالا کر لگایا تھے مٹی جمع کر کر یہاں پر لگائی تھی اور یہ دیکھیں الویرہ کا مجھے لگتا ہے اب سیزن ہے کیونکہ میں نے تین الویرہ لگایا تھے اور اس کے ساتھ الویرہ کے چھوٹے چھوٹے بجے کسی الویرہ میں تین کسی میں چار ایسے چھوٹے چھوٹے سے الویرہ ہونے لگ گئے اب جب میں ان کو توڑ رہی تھی اور ان کو ہٹا رہی تھی یعنی کہ ریپلیس کر رہی تھی ختم تو نہیں کروں گی کسی اور جار میں لگا کر رکھوں گی مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا میں کہہ رہی تھی ہائے کتنے پیارے لگ رہے ہیں ہرے برے میں جب بھی اوپر ان کو پانی دالنے کے لیے آتی تھی یہ کسی بھی کام کے لیے پھر میں آکے دیکھتی تھی اللہ میرے پودے یہ بڑے ہو رہے ہیں اتنے اس میں بڑھ گئے ہیں اتنے زیادہ ہو گئے میں روز آ کر گھنٹی تھی کہ آج کتنے بڑھ ہیں آج کتنے زیادہ ہو گئے ہیں تو اب جب میں ان کو کھول رہی تھی یعنی کہ نکال رہی تھی مٹی میں سے پھر مجھے یوں دل میں ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں اس کو کسی اور جار میں ڈالتی ہوں پتہ نہیں یہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے خراب نہ ہو جائیں کہیں اور یوں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اب دوسری زمین میں یا دوسری جگہ پہ جب ہم شفٹ کریں گے تو ہوں گے یا نہیں ہوں گے بہرحال اپنی جان تو سب کو ہی پیاری ہوتی ہے اور اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں کی جان کبھی خیال کرنا ہے تو یہ تو کرنا ہی پڑے گا ایک چیز کی قربانی دینی ہی پڑے گی یا اپنی یا پھر ان پودے کی تو ان پودے کی قربانی دے دیتے ہیں ہم نے تو سائی نیت سے پڑ پڑ کے لگائے میں ہاں یہی میں لگا رہی تھی پودے میں پڑ رہی تھی میں کہہ رہی تھی اللہ یہ سارے پودے ہو جائیں مجھے اتنا شوق ہے ان کا میں نے اتنے شوق سے لگائے اچھا پھر ہو بھی گئے نہیں ہوتے نا پھر بھی یہ بات کہ نہیں ہوئے اب تو ہو بھی گئے اب ان کو کچھ نہ ہو یہ سارے جتنے جتنے میں لگا رہی ہو یہ سارے اوگ جائیں اب دیکھیں قسمت کی باتیں اٹھتے یا نہیں یوٹیوب پر کتنی ویڈیوز ہم لوگ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی چھت پر پلانٹس لگائے اس سے ہم اتنا آرنڈ کر رہے ہیں اس سے اتنی چیزیں بن گئی ایک آلو لگایا 20 آلو نکلے یہ ہوا وہ ہوا مگر نہ یہ سب کچھ ہوتا ہوگا شاید ریالیٹی میں بھی مگر نہ کیا ہوتا ہے جو اصل بات ہے ان کی چھت پکی ہوتی ہوگی یا مارول لگا ہوتا ہوگا یا کچھ اس طریقے کا سین ہوتا ہوگا کہ جو پانی ہے وہ چھت میں نہ جائے یہاں پر میں نے جتنے بھی بیج بہتے جیسے سٹارٹنگ میں میں نے جو بیج لگائے تھے اب کیونکہ بارش ہوئی بارش کا پانی اس مٹی میں گیا وہ سارے بیج ہونے لگے مگر دکھ کی بات یہ کہ اب ان کا سائز اتنا چھوٹا تھا کہ میں اگر کسی اور جگہ ریپلیس کرتی بھی تو بھی نہیں ہوتے تو مجبورن مجھے ان چھوٹے والے سارے پودوں کو ختم کرنا پڑا کیونکہ مٹی اگر میں یہ لگاؤں بھی سائی پانی بھی ڈالو خیال بھی کروں سب کچھ مگر یہ ہوں گے اتنے تو چھوٹے چھوٹے سے ان کی جڑے ہی نہیں ہیں تو جڑ مٹی کے اندر ڈالنی پڑتی ہے تو پھر میں دیکھ رہی تھی کہ میں نے یہاں پر کون کون سے بیج لگا لگایا تھے جیسے فالسے آئے تھے فالسے کی بیج لگایا تھے دھنیا لگایا تھا اور لہسن یہ جب سارا آپ کو چھوٹا چھوٹا سا نظر آ رہے یہ لہسن ہوا ہے لہسن لگایا تھا اور جتنے بھی مطلب بیج بیج سب مٹی کے اندر سب ہونے لگے تھے یہ بہار کا موسم ہے شاید یا بارشوں کا جیسے موسم ہوتا وہ اس لیے یہاں پر یہ سارے ہونے لگیا اور یہ دیکھیں یہ اللہ ویرا کے چھوٹے چھوٹے سے بچے اتنے پیارے لگ رہے تھے ان کا کلر اگر آپ دیکھیں فل پیور گرین کلر ہوتا ہے جیسے وہ والا گرین کلر تھا میں نے کہا اب میں ان کو صحیح صحیح لگا رہے پانی بھی ڈال کر جاؤں گی یہ ہونے چاہیے یہ اللہ تعالیٰ سے ایسے میں لاٹ سے کہہ دیتے اللہ تعالیٰ یہ ہونے چاہیے میں اتنی محنت سے لگا کر جاریوں پر مجبوری ہے مجھے یہاں سے اٹھانے پڑیں گے جب انسان اپنے رب سے دوستی کر لینا پھر سب کچھ ہی آسان ہو جاتا ہے اب دیکھیں شیٹ جیسے میں نے یہ اٹھائی ہے سارا پانی شیٹ میں جمع ہو گیا اور بس کیا ہی کہنے شکر ہے کوئی ہماری نیکی کام آگئی کہ کوئی جان ہی نقصان نہیں ہوا بس یہ ہی کہوں گی اور کیا کہوں گی اور یہ جو چھوٹے چھوٹے سے بیج نیچے چلے گئے تھے اس شیٹ کے وہ بھی ہو گئے تھے ہرے ہرے ایسے اور یہ جو دوسری شیٹ ہے دوسری سائٹ پر جو بھی چھائی تھی اس کا آلم دیکھیں فل پانی پانی ہو گئی ہے مطلب کہ وقتے وقتے سے بارش ہو رہی تھی تو وہ شیٹ کے ساری نیچے پانی جمع ہو گیا سارا اور یہ سمجھے کہ میں نے ایک دن بعد ہی ساری سفائی کر لی ہے اور جو ہم نے پوری بچھائی تھی کالین ٹائپ ایک شیٹ دو شیٹ بچھائی تھی ایک تو ایسے بلو کلر کی ہلکی سی تھی اور ایک کالین ٹائپ مگر جب میں نے پہلی ہٹ آئی تو اس کی نیچے بھی مجھے ایک دو جگہ پانی نظر آیا پھر میں نے دونوں ہٹ دی ایک ساتھ ہی اتنی کوئی بھاری ہوئی پڑی تھی سارا پانی رس گیا تھا مطلب نیچے ان کی ہلکی سی کپاس ٹائپ موٹی تہہ لگی ہوتی نا اس تہہ کے اندر سارا پانی جن گیا اب آپ دیکھ لیں ہمارے چھت کا فرش کچھ ہے یہ سارا مسئلہ اس کچھے فرش کی وجہ سے ہو ہے اور یہ جو آپ کو ہلکا ہلکا گیلہ نشان نظر آ رہے یہاں پر بلک کنیکشن ہے اور اس کنیکشن کی وجہ سے یہ لیک ہو ہے ایک یہ جہاں آپ گیلہ گیلہ سے نظر آ رہے ایک یہ لیک ہو ہے دو تین جگہ سے ہمارے بلک کنیکشن کی ہو تھے اچھا آپ سوچیں گے کہ ان کی چھت بلک پکی رسی سی بنی ہوئی ہے مگر جہاں انہوں نے انڈر گراؤن وائرنگ کی ہے بلک کا کنیکشن کی وہاں اوپر تک انہوں نے چھت توڑ دی تھی جب توڑ ہی نہ پھر اوپر سے اس کی لپائی نہیں کی مطلب یہ جو گھر بنانے والے مستری ہوتے ہیں چھت کا ڈیفولٹ نہیں پھر میں نے وہ سارے پودے دوبارہ سے سیٹ کی جس کام ہے اور اس کو کرنے کے بعد جو ٹانگوں کی حال ہو تو کیا ہی کہنے کیونکہ گھر کی کام بھی کرنے تھے مگر کوئی بات نہیں گھر صاف ہو گیا یہ بات اچھی ہے مسئلہ جو تھا وہ پتہ چل گیا یہ بات اچھی ہے اور ٹائم رہتے پتہ چل گیا یہ بات اچھی ہے تو بس جب انت بھلا تو سب بھلا اب یہاں پر جیسے بارش آئے گی تو دھوپ آئے گی تو ان پودوں کو لگے گی اور ضرور سے ہو جائیں میرا دل چھوٹا یہ بڑا سار ہے ان پودوں کے لئے کہ یہ ہوں گے ہوں گے اچھا اب جو یہاں سے شیٹ نکال لی ہیں وہ میں رکھ دی ہیں باہر کیونکہ وقفے وقفے سے بارش ہوں گی یہ بارش کا ہے موسم تو جب تیز بارش آئے گی جس دن میں اوپر آ کر ان کالینوں کو دھو لوں گی دھو کہ ان کو خوشک کر کے پھر ان کو سنبھال کر رکھ نہیں تو مٹی والے اور گی سنبھال کر رکھ نہیں اور زیادہ خراب ہو جائے اس لئے میں نے چھت پہ بچھا دیئے اب دھو لوں گی اب اس کے بعد میں جاؤں گی نیچے نیچے جا کے شاور لوں گی کھانا بناؤں گی نماز پڑھ گی اور ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر وہ والی روٹین بھی آن کے ساتھ شیئر کی تو اس لئے اب مجھے دیجئے اجازت اپنا گردو نوائے لویال کا خیال رکھے گا اب سے اچھی اچھی اور انٹرسنگ سی ویڈیوز آئیں گی آپ کے پاس میں کرتے ہیں کل اللہ حافظ